قیمتی اساسہ خالہ جان کسی کی میٹھی آواز سنائی دی میرے کان کھڑے ہو گئے لیکن بولی کچھ نہیں بدستور برتن دھونے میں مصروف رہی اتنے میں دوبارہ وہی آواز سنائی دی خالہ جان اسلام علیکم ورحم اللہ وبرکاتہ خالہ جان کہتے ہوئے نہایت عدب سے سلام کیا گیا اب کی بار میں رہ نہ سکی اور فوراں مڑ کے دیکھا ایک سات آٹھ سال کا پیارا سا بچہ دروازے پر کھڑا تھا خالہ جان سنیے کیا میں اندر آ سکتا ہوں بیٹا جی آپ دروازے میں تو کھڑے ہی ہیں اندر بھی آ جائیں میں نے خوش دلی سے کہا جی معذرت چاہتا ہوں دراصل دروازے کا پٹ کھلا ہوا تھا تو میں اندر داخل ہو گیا ابھی تو میں اس کے خالہ جان کہنے کے سہر سے نہ نکلی تھی کی ایسا شستہ جملہ بولا گیا ہیرت درہیرت اور ابھی ہیرت کے سمندر میں ہی غوطہ زنتھی کی پھر آواز آئی خالہ جان میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں وہ ایدھر کتھی رنگ کے بڑے دروازے والا گھر ہمارا ہے امی جان نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت ہمارے گھر تشریف لائیے اور اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو آج شام ہی تشریف لے آئیے میں اسے جواب کہا دیتی میں تو ابھی تک اس چھوٹے سے بچے کی سلیقہ مند گفتگو کے سہر سے ہی نہ نکل پا رہی تھی وہ گھر جسے ہم سب براؤن گیٹ والا گھر کہتے تھے اردو میں کتھی رنگ کا دروازہ کہنا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا پھر اوپر سے بچے کا انداز گفتگو ایسا دلنشین مجھے کہیں پڑا ہوا وہ شار یاد آیا میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے سنیے تشریف لائیے زہمت نہ ہو تو خالہ جان کیسا مٹھاس گھولتا لفظ ہے خالہ جان آج کون کسی کو خالہ جان کہتا ہے محلے بھر کے بچے بھی اور رشتے داروں کے بچے بھی سب نے ایک ہی لفظ پکڑا ہوا ہے اینٹی اف 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 اچانک ہی اس لفظ آنٹی سے متلیسی ہونے لگی خالہ جان اس نے پھر مجھے مخاطب کیا پھر میں امی جان سے کیا کہوں آپ کے بارے میں جی جی بیٹا ان سے کہنا میں شام کو ضرور آؤں گی جی بہتر میں اب چلتا ہوں خالہ جان وہ سر جھکا کے سلام کرتا ہوا چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی یا اللہ یہ اردو تہزیب کا گم شدہ خزانہ کہاں سے اس محلے میں آ گیا کسی زمانے میں اردو میری بھی کمزوری رہی تھی مگر شادی کے جھمیلوں میں پڑ کے وہ عدب وہ شائری سب خواب ہو گئے جی سے شام کو میں ان کے گھر پہنچی تو دروازہ ایک بچی نے کھولا جو یقیناً اسی تمیز دار بچے کی بہن تھی نہایت عدب سے سلام کیا اور دائیں ہاتھ سے گھر کے اندر کی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسی دلربہ انداز میں مسکرا کر بولی اندر تشریف لائیے خالہ جان میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی ان کی والدہ اور دادی جان نے پرت پاک خیر مقدم کیا ارے آئیے نا آپ کا اپنا ہی گھر ہے تشریف رکھیے کم عمر خاتون نے کہا جو یقیناً ان بچوں کی والدہ ماجدہ تھی دراصل ہمیں یہاں آئے ہوئے دو ماں ہی ہوئے ہیں آپ سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی تو سوچا شام کی چائے مل کر پیتے ہیں آپ کو ناغوار تو نہیں گزرا ارے نہیں نہیں بلکل نہیں بلکہ مجھے تو اچھا لگا آپ نے اتنی اپنایت سے بلایا پھر میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی وہ سب لوگ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے لب وہ لہجہ آداب سے گندھا ہوا چھوٹے بچے بھی اسی انداز میں بات کر رہے تھے لڑ رہے تھے تو بھی اتنی تمیز سے آپ ہماری پینسل واپس کر دیجئے ورنہ ہم بابا جان سے آپ کی شکایت کر دیں گے مجھے بے ساختہ وہ شعر یاد آیا سلیقے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں واپس آنے لگی تو میں نے بڑی محبت وہ اپنایت سے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی جسے انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا کہنے لگیں چشم ماں روشن دلی ماں شاد ضرور آئیں گے بیٹا آپ کہیں اور ہم نہ آئیں ایسے تو حالات نہیں پھر وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں دعیے کلمات سے رخصت کیا فی امن اللہ کہا میں گھر آئی تو بہت کھوئی کھوئی سی تھی اردو کا ایسا بیش بہا خزانہ میرے گھر میں کیوں موجود نہیں تھا میرے اردگرد سب لوگ ایسے کیوں ہیں جو اپنی روز مرا گفتگو میں آدھے لفظ انگریزی کے بول کر خوش ہوتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں مجھے لگا میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے رات کو میاں صاحب گھر آئے تو ان سے تذکرہ کرنے لگی احمد وہ لوگ اتنے محضب ہیں کہ کیا بتاؤں آہستہ آواز میں اور بہت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی ایسی تازیم کرتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے اور پتہ ہے کیا ان کے گھر کوئی آتا نہیں کوئی بیٹھتا نہیں وہاں سب لوگ تشریف لاتے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں ان کے گھر میں ڈرائنگ روم باتھ روم اور بیڈ روم نہیں ہے بلکہ وہاں مہمان خانہ ہے خواب گاہ ہے باورچی خانہ ہے غسل خانہ ہے اور بیڈ شیٹ کو کہتی ہیں پلنگ پوش کتنا حسین لفظ ہے نا پلنگ پوش ایک ہم ہیں بیڈ شیٹ بیڈ شیٹ کرتے نہیں تھکتے پورے پورے غلام ہی بن گئے ہیں انگریزوں کے اور پتہ ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی بیٹا جی آپ ٹھیک سے کھائیے اور یہ سارا ختم کیجئے اور ہمارے یہاں مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہی این لفنش آفین اسی کروپ شبیشٹر نبائے ہیں نینہ تنینگ والا کہلوہ سیویا سیہورانہ سامنے اپنے روبہ آمدہ سیپ سویتہ رولکہ لی دیا سیتملی واس میرے اپسے ہنکی آخر سے آئی ہوں ایک عجیب سے سہر میں گرفتار ہوں ان کی میٹھی زبان کا جادو میرے سر چڑھ کر بول رہا ہے ان کی گفتگو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور ان بچوں کی دادی جان تو ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ دل موہا لیتی ہیں بات بات پہ کوئی نہ کوئی شار یا مہاورہ گفتگو کو چار چاند لگا رہے تھے مگر ایسے کہ ان میں کوئی تسنا یا بناوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی اپنی بہو سے کہہ رہی تھی علینا بیٹی یہ رکابیاں یہاں تپائی پر رکھ دیجئے آ اور چائے کی پیالی بہن کو پکڑائیے مجھے پھر اردو کی رومانویت لیے ایک شار یاد آ گیا وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے ارے بھائی بیگم ہم بھی کوئی لکھناوی ادب کی بھاری بھرکم کتاب لے آتے ہیں وہاں سے سیکھ سیکھ کر محضب اردو بولا کریں گے بس اب کھانا تو لے آؤ یار بہت بھوک لگی ہے یا آج اردو کے لکچر سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا آپ بیٹھئے میں کھانا لے کر آتی ہوں انہیں کھانا دے کر میں پھر اردو کے نوحے پڑھنے میں مصروف ہو گئی اردو کتنی خوبصورت کتنی محضب زبان ہے ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیا ہم ایسے کیوں ہو گئے آدھے تیتر آدھے بٹیر گھر کے رہے نہ گھاٹ کے ہم نہ جانے کون سی تہزیب کے پیچھے دوڑنے لگے ہیں نہ جانے کون سی رنگین اردو بولنے لگے ہیں اپنا قیمتی اساسک ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہمارے اس کولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچے اردو سے نہ آشنا ہوتے جا رہے ہیں ہمارے گھروں سے اردو زبان بوریا بستر سمیٹ رہی ہے اور ہم بےخبر ہیں اردو سے اس دشمنی کی وجہ کیا ہے آخر ہم جانے انجانے میں کیوں اپنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں میں سوچتی رہی اور سوچتی چلی گئی زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رسکون گھولے گا ہمارے اہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا تحریر کی مسنفہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا